مونگوش کی ریسیپی تو آئیے برانہ شروع کرتے ہیں ریسیپی پسند آیا تو آپ اسے ایک لائک فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپی کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اسے برانہ کیلئے یہاں پہ ہم نے ایک کوکر لیا ہے اور اس میں ہنڈرڈ میل مسٹرڈ آل اچھا سے گرم کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے دس کالی میرچے ایڈ کر دیا دس سے بارہ اور چار ہری لائچی ہے تھوڑی سی جاویتری ہے اور چار پانچ لونگ ہے دو سرمین سٹیک کا ٹکڑا ہے اور دو بڑی لائچی بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو زیرا بھی ہے ون ٹی سپون اسے ہم کچھ دیر رکھ کے ایڈ کریں گے قریب دس سے پندرہ سیکنڈ ان مسالوں کا اچھا سا فلیور آج ہے پھر ہم زیرا و پیاز ایڈ کریں گے اور دس سے پندرہ سیکنڈ بعد ہم یہاں پہ زیرا بھی ایڈ کر دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاز کو سلائس کٹ کے رکھا ہے اس میں سے تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاز ہم آئل میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں سے تھوڑی سی بچا لیں گے قریب ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم اٹا لیں گے جیسے ہم اوپر سے جب بگھار لگائیں گے اس کے لیے ہم یوز کریں گے دیسی کھی کا بگھار لگائے جاتا ہے اس میں اوپر سے اور اب اس سے گولڈن سا فرائی ہو جانے تک ہم اسے فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری پیاز جو ہے لائٹ گولڈن فرائی ہو گئی ہے تو یہاں پہ 800 گرام گوشت اب ہم اٹ کر دیں گے اور لگاتار اسے آئل میں چلاتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور دوسری طرف یہاں پہ ہم نے ایک پین رکھا ہے ہیٹ پر اس میں چار سے پانچ ٹیویل سپون آئل ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ کھڑے مسالے ایٹ کر دیں گے دو تین لانگ ایک ہری لائچی ایک سنیمنسٹی ٹھوڑا کچھ بھی آپ لے لیں اسے تھوڑا فلیور خوش ہوا جائے اور ایک تسپتہ بھی لے لاتے ہیں اور لو ہیٹ پر اسے قریب اسے بھی ہم دس بارہ سیکنڈ رکھیں گے تھوڑا اچھا سا فلیور آ جائے ہمارے آئل میں اور اب دس سے بارہ سیکنڈ بعد یہاں پہ ہم نے لی ہے دو سو گرام مونکی ہری والی دال اسے اچھے سے ہم نے واش کر لیا تھا یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور لگتار چلاتے ہوئے تین سے چار منٹ ہم اسے لگتار چلائیں گے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر اور اچھے سے سے روست کریں گے اسے سوکھا بھی کل ہار سکتے ہیں لیکن تھوڑا آئل میں اچھے سے ہو جاتا ہے جلدی ہو جاتا ہے تو اسے لگتار چلاتے ہوئے ہم اسے ہلکا سا روست کریں گے ایک خوشبو سے آنے لگے گی بس اور دھائی سے تین منٹ اور چار منٹ بھی لگ سکتے ہیں جیسے آپ لگتار چلاتے رہیں یہاں پہ ہلکا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو سکتا ہے کنی دالوں کا ساری دالوں کا نہیں یہاں پہ یہ سٹیپ آپ آوائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تھوڑا ٹیکسٹر اچھا سا فٹا فٹا آتا ہے اور اس کے بغیر بھی اچھی بنتی ہے لیکن یہ لکنوی کھانے ہیں تھوڑے نزاکت کے ساتھ بنایا جاتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے تو اسے ہم ہلکا سا روشٹ کر لیتے ہیں پہلے تو یہاں پہ اپنے گوشت کو ہم نے دلر سے دو منٹ بھون لیا ہے اور تھوڑا سا کلر چینج ہونے لگا ہے تو یہاں پہ ہم دو سے تین بی لیف اور تین چار ہری مرچیں ایڈ کر دیتے ہیں اور تین ٹی بی لی سپون بھر بھر کے ہم اس میں ادھر کلی سپون کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہلدی پورڈر جو ہم نے ڈالا ون ٹی سپون ہی ہم نے یہاں پہ ریڈ چلی پورڈر ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم دھنیا پورڈر اس میں ایڈ کریں گے تقیباً تین ٹی بی لیٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے اور کشمیری ریٹ چلی پاورڈر اس سے زائقہ میں فرق نہیں پڑتا تھوڑا سا روگن وغیر اچھا سے اوپر آتا ہے آپ چاہیں دوسرے وائٹ بھی مسالوں کو ہم 4-5 سیکنڈ اسٹڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مسالوں کو یہاں پہ مسالوں کو بھوننا نہیں ہے اب ہم کوکر میں سیٹی لگائیں گے تو اس کے لیے بہت تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور سیٹی بھی ہم صرف 4-5 منٹ کی لگائیں گے اسی حساب سے ہم پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ ایک چھوٹی کپ یعنی ہنڈرڈ ایمل تک پانی صرف ہم اس میں ڈال کریں گے کیونکہ 5 منٹ ہم کو سیٹی لگانا ہے تو ہمارا جو ہے گوشت ہے وہ جلے نہیں اس حساب سے بس تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ اپنے گوشت کو پوری تار ٹنڈر نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اپنے مسالوں کا چپن دور کرنے کے لیے سیٹی لگا رہے ہیں اور گوشت کو اپنے ڈال کے ساتھ گلائیں گے تو اب یہاں پہ ہم اپنے کوکر کو کور کر لیتے ہیں اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اس کے بعد صرف تین سے چار منٹے سے ہم کوک کریں گے تو یہاں پہ اپنے ویسل کو ہم نے اٹھا دیا ہے اور کوکر کھولنے کا ویٹن ہم نے نہیں کیا ہے کیونکہ اب ہمیں کوکر کو کھول کے مسالوں کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں پہ ہمارے مسالے اس طرح سے سیٹی لگانے سے بہت اچھی طرح سے پک جاتے ہیں تو اب ہم اسے خوب اچھی طرح بھونیں گے ساتھی ہم اس کے دہی بھی اٹھ کر دیں گے ہاف کپ تقریبا ہنڈڈ ایمل دہی ہم نے یہاں پہ اٹھ کر دینا ہے اور اب اچھی طرح سے پانی خوشک ہو جانے تک بلکل آئل سپریٹ ہو جانے تک ہم اسے بھون لیتے ہیں تو ہائی ٹو میڈیم ہیٹ پہ بہت ہی جلدی سے ہمارا گوشت بھون گیا دیکھئے پاس سے دکھا رہے ہیں آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے اس طرح سے بلکل خوشک ہو جانے تک آئل سپریٹ ہو جانے تک ہمیں بھوننا ہے اور اب ہم اس میں اپنی ڈال اٹھ کر دیں گے تو ڈال کی ٹائمنگ اس حابود ڈال ہے کم سے کم پندرہ بیس میں ملٹ میں یہ گلتی ہے وہیں ہمارا گوشت بھی جو ہے وہ بیس سے پچیس ملٹ میں گلنے والا گوشت ہم نے چار سے پانچ منٹ لیس کر کے یہاں پہ بیس منٹ میں دونوں گوشت اور ڈال ڈن ہو جائے گی تو آپ بھی اسی طرح سے جو بھی آپ کی گوشت کا ٹائمنگ ہو اسی صاحب سے آپ پہ ٹائمن ارجس کر لیں دونوں ایک ساتھ کلا سکتے ہیں اور اگر بہت جلدی آپ کا گوشت کرنے والا ہے تو آپ اسے الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آسانی کے لیے ایک پوٹ میں ہی بنائے کے آپ کو دکھایا ہے اب اس میں ہم نے قریب ہاف لٹر سے زیادہ پانی ایڈ کر دیا اب اس میں ہم ون ٹی سپن نمک ایڈ کرنا ہے اور ابھی پانی اس میں کمی ایڈ کرنا ہے بعد پہ اس کی تھیکنی سرجس کی جاتی ہے یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپن گرم مسالہ اور ایڈ کر دیا اچھے سے مکس کیا اب کوکر کو ہم نے کور کریں گے اور اب دوبارہ سے ہم کور کر دیتے ہیں اور ایک سی ٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لوٹو میڈیم کر دیں گے اور بیس منٹ اسے ہم لوٹو میڈیم ہیٹ پہ کوک کریں گے تو یہاں پہ بیس منٹ بعد ہیٹ کو ہم نے بند کر دیا اور اب ہم کوکر کو کھول کے دیکھیں گے تو یہاں بیس منٹ میں تقریبا ہماری دال اور گوشت دونوں ہی بلکل پرفیکٹ ڈن ہونے کا ٹائم ہے اور لیکن ہم ایک بار چیک بھی کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ گوشت ہمارا بلکل پرفیکٹ گلہ ہے نہ ہی بہت زیادہ گل گیا ہے نہ ہی یہ ٹائٹ ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے اب اس میں تھوڑا پائی ڈالیں گے تاکہ ہم نے دال کو اچھے سے مش کر سکے اور گھوٹ سکے تو تھوڑا کمی پانی کے بعد ہم نے اسے گھوٹ لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے تھوڑا گھوٹ لیے تو ہم یہاں پہ اب ایک کپ دودھ ایڈ کریں گے تقریباً دو سو ایمل اور اس کے بعد اور پدلہ کرنے کے لیے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو بس اتنا ہی دودھ کافی ہے آپ اسے آوائٹ بھی کر سکتے ہیں پر اس سے تھوڑا سا رچنس آتی ہے گریوی میں تھوڑا ذائقہ اچھا آتا ہے تو اب دیکھیں تھوڑا پانی ہم نے اور بڑھا لیا ہے یہاں پہ تھوڑا سٹارٹنگ میں پدلہ ہی رکھیں بعد میں یہ جب پکتی ہے اور تھوڑے تھنڈی ہوتی ہے تو یہ کافی ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری دال میں اچھے سے بائل آنے لگا ہے اب یہاں پہ ہم ون ٹی سپون دال کا گرم مسالہ آٹ کر دیں گے اس کی ریسیپی ہمارے چینر پہ آلیڈی اپلوڈ ہے آپ دیکھ لیجئے گا دال کا مسالہ کیا ہوتا ہے اب اسے ہم مکس کر دیں گے اچھے سے اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ہری میرچ اور جولین کٹ ادرک آٹ کر دیں گے یہاں پہ تھوڑی سی گارنیشنگ کے لیے بچائیں گے واقعی ابھی ہم یہاں پہ آٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں سویا آٹ کریں گے تو سویا ہم نے تقریباً دو کپ لیا ہے پتیاں کاتی ہیں اور اچھے سے واش کیا ہے دو تین پانی اور اس کے موڑی ڈنڈیوں کو ہٹا دینا ہوتا ہے صرف پتیاں پتیاں لینا ہوتا ہے تو سویا ضرور آٹ کریں کیونکہ سردیوں میں اسے بنایا ہی سی لی جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں سویا ملتا ہے اور سوئے کے ساتھ یہ بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہے بہت ہی اچھا زائقہ آتا ہے اور ہٹ کو لوہی رکھیں یہاں پہ بائل آ چکا ہے اب اس کے ہم تلکے کی تیاری کریں تو یہاں ایک پین میں ہم تین سے چار ڈیبل سپون دیسی گھی گرم کر رہے ہیں اور یہ پیاز جو ہم نے بچائی تھی وائٹ کر دیں گے تو دیسی گھی میں اس کا تلکہ لگائیں ہو سکے تو اس میں ہی اصلی زائقہ آتا ہے اور اب گولڈن سا کلر ہو جانے تک ہم اسے فرائی کر لیں گے تو اب یہاں پہ پیاز جو ہے لائٹ گولڈن فرائی ہو گئی ہے تو بس ہٹ کو بند کر دیں گے دوسری طرح دیکھتے ہیں ہماری دال کو یہاں پہ قریب دس منٹ لو ہٹ پہ ہم نے اپنی دال کو کوک کر لیا دھیمی دھیمی آج پہ تو یہ دھیمی آج پہ پکانا بہت ضروری ہے یہاں پہ ہری دھنیا لاسٹ میٹ کریں گے اور اب اس پہ تلکہ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا تلکہ گارنیچنگ کے لیے ہم بچاتے ہیں باقی پورا اس میں لگا دیں گے اور یہاں پہ ہٹ کو بند کر دیں گے تاکہ ہمارے تلکہ جو ہے اوپر ہی رہے ڈوبے نہیں اس سے اچھا زائقہ بنا رہتا ہے اور اب ہمارے دال کا ٹیکسٹر دیکھئے کتنی لذیر دیکھنے میں لگ رہی ہے بس اسے اب ضرور کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ اس ریسیپی کو ہم نے بہت ہی آسان اور ون پاٹ میں میتھڈ بتایا ہے آپ کو آپ اس کو اس طرح سے اور سردیوں میں سوے پتی کے ساتھ ضرور بنائیں اور ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزیداری ریسیپی ہے اور اپنی بند پسند روٹی چپاتی نان یا سٹیم کی رائس کے ساتھ گرمہ گرم ضرور کریں اور اوپر سے بھی تھوڑی سی جولین کا دھنیا اور فرائی پیاس کے ساتھ اسے آپ گارنش کریں اور گرمہ گرم ضرور کریں اور ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیں ریسیپی پسند آئے تو آپ اسے ایک لائک ضرور دیں چینل کو ہمارے سبسکرائب بھی کر لیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ